اسلام علیکم ہم نے کل یعنی پہلی رمضان المبارک سے ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد قرآن میں یعنی اللہ کے کلام میں غور و فکر کرنا ہے کل ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں فلقت آدم کا جو تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے اس میں جو فلوسفی آف ہیومن لائف جو چھپی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جو اس میں آگے جو ابلیس کے اوپر جو اتاب آیا ہے سجدہ نہ کرنے کے بعد تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم اسی پہ گفتگو کریں گے ہم نے کل تک کا جو گفتگو تھی ہماری وہ سورہ بقرہ کی ان آیات پر تھی جس میں خلقت آدم کا تذکرہ کیا گیا ہے آج ہم سورہ سواد کی سترمی آیت سے شروع کریں گے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں قصے جو ہیں وہ بار بار دھورائے گئے ہیں لیکن مختلف انگلز سے دھورائے گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس میں خاصیت ضرور ہے تو جیسا کہ جناب آدم کا جو قصہ سورہ بقرہ میں موجود ہے وہ فلوسفی آف ہیون لائف پہ فوکس کرتا ہے اور جو اور جو سورہ سواد میں ہے وہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے ابلیس کے سزا دیے جانے پر تو بات کے شروعات ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے کہ خلقت آدم کا تذکرہ جو سورہ بقرہ میں جو آیات ہیں ویسے ہی شروعات ہو رہی ہے کہ جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے کہ میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں تین سے اور جب میں اس کو ٹھیک کر دوں اور اس میں اپنی روح پوکوں تو تم سجدے میں گر پڑنا ہے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا تو پھر جب اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا یہاں تک ہم نے تب بھی پڑھا تھا اب اللہ جو ہے وہ سوال کر رہا ہے ابلیس سے کہا اے ابلیس ما منعا کس نے تجھ کو منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے کہ جس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا تو تکبر کر رہا ہے یہ آلین میں سے ہے تو یہ جو باتیں پروردگار کی طرف سے ایشور کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو ابلیس سے کہی گئی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو پرانے کریم کی ہر بات امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بہت غور کرنے لائق ہے کیوں کیونکہ سجدہ نہ کرنے پر اس پر فوراں کا فوراں اطاب نہیں آ گیا بلکہ اس سے مشیط سوال کر رہی ہے کس نے روک ہے تمہیں کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا تھا اور پھر اس کے بعد ایک سوال اور ہے یہ دوسرا سوال جو ہے یہ ایک لوجیکل پرمس ہے کہ تو تکبر کر رہا ہے یہ آلین میں سے ہے آلین یعنی بہت اوچھے درجے والا تو اللہ کے سامنے کوئی اوچھے درجے والا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کرنے کو کہے اور دوسرا روک دے یعنی کہ ایک چیز already cut ہو جاتی ہے اور negative اور جو دوسری ہی راستہ بچتا ہے یہ ہے تکبر کا تو اس طرح کی جو پرمسز ہوتی ہیں یہ لوجیکل پرمس ہوتی ہیں کہ جس سے کونکلوجن جو ہے وہ گروہ کیا جاتا ہے اور یہ نیچرل جسٹس کا فائنسٹ اگزامپل ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے لیکن اس کے باوجود ابلیس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تجھے کس نے روکا کس نے تجھ کو منع کیا تو اب یہاں جو ابلیس ہے اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور اس کے خلقت جو ہے وہ تین سے ہوئی ہے اور یہ ریزن ہے یہ بات اس کے تکبر کو شو کر رہی ہے کہ وہ اپنی خلقت کے اوپر تکبر کر رہا ہے اور اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کا حکم نہیں مان با رہا ہے تو اسی پر بس اسی بات پر جو ہے وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو چلا جاؤ اور تجھ پر میری لانت ہے قیامت تک کے لئے پھر بھی وہ محلت مانگتا ہے کہ مجھے محلت دے قیامت تک کے لئے یہاں پر بھی وہ چاہتا تو معافی مانگ سکتا تھا بج سکتا تھا جو رحمانیت ہے رحم و کرم جو ہے اللہ کا کہتے ہیں God is merciful تو اس mercy کا وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا بج سکتا تھا اس کو ایک موقع دیا گیا تھا اور یہ موقع جو اللہ کی طرف سے اس کو اتا ہوا یہ ایک natural justice کا بہت بڑا بہت finest example ہے اور یہ presumption of innocence کے وہ ایک بہت بڑا example ہے اس سے بڑا presumption of innocence نہیں ہو سکتا نہیں دیکھنے کو مل سکتا اتنی بڑی مثال اتنی بڑی مثال natural justice کی لیکن ابھی بھی اگر ہم کسی سے پوچھ ہیں اگر سوال کیا جائے کہ ابلیس پر اتاب کیوں آیا جواب یہی ملتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تب اس کے اوپر اتاب نہیں آیا بلکہ تکبر پر اتاب آیا تو یہ تکبر ہے جو آج جو اس نے کہا تھا نہیں میں بہکا ہوں گا تو وہی انسانوں میں بھی آج دیکھئے اور یہی چیز یہی خامی آج چاروں طرف نظر آتی ہے کل کے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان کا جو برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فساد کرتا ہے تو یہ جو کوئی بھی فساد ہو اور کوئی بھی بلیڈ شیڈ ہو انجسٹس ہو اس کی جو شروعات ہوتی ہے بگننگ جو ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہوتی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں یہ مجھ سے کمدار ہے کبھی مذہب کے بنا پر میرا میں مذہب میں پیدا ہوا ہوں تو میں بڑا ہوں میں اس فیملی میں پیدا ہو کے بڑا ہوں میں اس کاسٹ کو بلانگ کر کے افضل ہوں میں اس سیکٹ کو بلانگ کر کے افضل ہوں اور دوسرا کمتا رہے تو یہی چیز آج ہر طرف نظر آ رہی ہے اور یہ ابلیس کی خسلت ہے یہ وہ چیز ہے جو کافرین میں شمار کر دیتی ہے موسیقی